موسیقی اللہ اکبر آداب اپنا درپن میں آپ کا استقبال ہے آج ہم بات کریں گے اسلام اور سائنس کی دین کے سائنٹیفک اپروچ اور قرآن شریف میں موجود جان ویجان کے نور کی اور اس شیطر میں پیغمبر حضرت محمد اور بارہ اماموں کے بے پناہ یوگدان اور کانٹریبیشن اس اہم ٹاپک پر روشنی ڈال رہے ہیں جانے مانے انٹیلیکچول اور اسلامی تھنکر اللہ ما اقیل الغرم سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کسی اونچی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو مذہب کو بہت ہی مذہب کا نام زبان پر لانا اپنے لئے آؤٹ او فیشن سمجھتے ہیں اور سائنس برادری میں بھی ایک فیشن ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو یاد کر لے گاڈ کو کرییٹر کو یاد کر لے تو اس کو اپنی برادری سے فوراں باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں اور یہ کام یورپ میں بہت ہو رہا ہے اس وقت مجھے یقین ہے کہ ہندوستان بھارت اس راستے پر نہیں چلے گا دیکھیں یہاں پر جاہے بیداز ہوں یا پران ہوں یا اپنشد ابھی بھی اس میں بہت سی چیزیں اگر صحیح طرح سے ریڈ کیا جائے تو ہماری فیوچر کے لیے بہت سی غزہ مل سکتی ہے اسے آپ ماضی کا لٹریچر نہ سمجھیں اور یہی صورت قرآن کی ہے زندگی کے بارے میں لائف کے بارے میں یونیورس کے بارے میں سائنٹیفک ایبروچ شروع کہاں سے ہوا دیکھیں اس کو جاننا بھی ضروری ہے پیچھے پلٹ کے اپنی تاریخ کو دیکھنا بہت سبی پیچھے پلٹ کے تاریخ کو دیکھنا اور آگے نظر اٹھا کے فیوچر کو بنانا تو فیوچرسٹک ایبروچ بھی ہونا چاہیے اس سے کبھی غافل نہ ہو ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی ایک شخص ایک سائنٹسٹ یا ایک سکالر ایک ایڈوکیشنسٹ پہلے کوئی خواب دیکھتا ہے جب تک خواب نہیں دیکھتا اس وقت تک تعبیر کی جستجو نہیں ہوتی اسی طرح اور یہ جو خواب دیکھتا ہے اس کو بہت کریٹ جاتی ہے اس خواب پر لوگ کام کرتے بھی آگے بڑھتے ہیں اور صدیوں کے بعد کبھی کبھی ایک خواب صدیوں کے بعد تعبیر حاصل کرتا ہے لیکن انسانی معاشرے میں سمان میں سوسائٹی میں انقلاب آتا ہے اسی طرح علم کی دنیا میں سائنس کی دنیا میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے لوجیکل پوسیبیلیٹی سب سے بڑی چیز ہے کسی بھی چیز کی لوجیکل پوسیبیلیٹی کو ڈسکور کر لینا ذہنی دور پر کشف کر لینا جب تک آپ لوجیکل پوسیبیلیٹی تک نہیں پہنچیں گے تو پریکٹیکل پوسیبیلیٹی کی تو سوچ بھی نہیں سکتے نا لوجیکل پوسیبیلیٹی جب آپ کے سامنے بلکل سامدھ ہو ہر اعتبار سے تو پھر آپ پریکٹیکل اس لوجیکل پوسیبیلیٹی کو پریکٹیکل پوسیبیلیٹی میں بدلتے ہیں اور جب پہلی بار پریکٹیکل پوسیبیلیٹی سامنے آتی ہے کسی ایک یونیک ایکسپیرمنٹ میں تو معلوم ہوتا ہے کوئی مریکل ہو گیا موجزہ ہو گیا اس کے بعد پھر وہ پریکٹیکل پوزیبیلیٹی اتنی عام ہو جاتی ہے کہ آدمی اس سے یوسٹو ہو جاتا ہے فیملیر ہو جاتا ہے صبح شام کی بات ہوتی ہے اور پھر اس کو وہ مریکل نہیں سمجھتا وہ ایک روٹین کی چیز سمجھتا ہے اسی طرح مریکلز ہوتے رہتے ہیں اور بعد میں وہ روٹین کی زندگی میں بدلتے رہتے ہیں اب سب سے پہلے جس شخصیت نے جس ہستی نے بہت سی علمی اور سائنٹیفک باتوں کی لوجیکل پوزیبیلیٹی کی طرف دھیان دلایا اس کا نام محمد عربی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر جب لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کسی اونچی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو مذہب کو بہت ہی مذہب کا نام زبان پر لانا اپنے لئے آؤٹو فیشن سمجھتے ہیں اور سائنس برادری میں بھی ایک فیشن ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو یاد کر لے گوڈ کو کرییٹر کو یاد کر لے تو اس کو اپنی برادری سے فوراں باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں اور یہ کام یورپ میں بہت ہو رہا ہے اس وقت مجھے یقین ہے کہ ہندوستان بھارت اس راستے پر نہیں چلے گا دیکھیں یہاں پر جاہے بیداز ہوں یا پران ہوں یا اپنشد ابھی بھی اس میں بہت سی چیزیں اگر صحیح طرح سے ریڈ کیا جائے تو ہماری فیوچر کے لیے بہت سی رضا مل سکتی ہیں اسے آپ ماضی کا لٹریچر نہ سمجھیں اور یہی صورت قرآن کی ہے علامہ اقیل الغربی نے اپنے لیکچر میں قرآن پاک میں علمی اور سائنسی حوالوں اور اشاروں کی بخوبی نشاندے ہی کی علامہ اقیل الغربی نے بتایا کہ قائنات کے بہت سے راز اور حقیقتیں جنہیں اب سائنس بھی مانتی ہے قرآن میں بہت پہلے ہی ان کے اشارے اور حوالے آ گئے تھے قرآن جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے عطا کیا اب ایک بات یہاں پہ ارز کروں صرف ایک آیت چھوٹی سے آج جو آپ دیکھئے اس وقت ناسا میں بیٹھ کر دور تک دیکھنے والے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے آپ دیکھ دیکھ کہ کائنات کا غور جھور سب حیران ہوتے ہیں حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کرتے ہیں کہ یہ کائنات اسی کوئی سرحر معین نہیں کی جا سکتی یہ تو آج کی بات ہے ٹھیک ہے مازی میں تو انسان کی عقل ایپروچ ایکسپیریمنٹس اس کے تجربے سب اور بھی محدود تھے نا لیمیٹڈ تھے تو چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ کے سمجھتا تھا کہ یہ تو موجزہ ہے یہ تو موجزہ ہے یہ موجزہ ہے ہر چیز کی پوجہ کرنے لگتا تھا جس چیز سے ڈر لگتا تھا اسی کی پوجہ کرنے لگتا لیکن اگر اس زمانے میں کوئی یہ آپ راستہ دکھا رہا ہو اور یہ بدا رہا ہو کہ دیکھو یہ پوری کائنات یہ پوری کاسمولوجی اس پر نظر ڈالو یہ سکتے ہو تو پتا یہ کتنی بڑی بات ہوگی ہے اور فرمارے آج آپ کسی چیز کے لیے کہیں کہ یہ میشریبل ہے لیکن ایک سائنٹس سمجھتا ہے کہ میشریبل لیکن آج صرف 1200 برس پہلے 1400 برس پہلے 1500 2000 برس پہلے کوئی کہے کہ پوری کائنات یہ کمپیوٹیبل ہے تم ایسے ٹونز بنا سکتے ہو کہ اسے میشر کر سکو اب آپ بتائیے اس کو آپ بھولانا چاہیں گے یا یاد کرنا چاہیں مجید میں ایک آیت ہے وَإِمِّن شَيْئِن إِلَّا وَعِندَنَا خَزَائِنُهُ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا جو چیز ہے سب ہمارے خزانے میں ہے بے انتہا لیکن جو کچھ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق یعنی میجر بل ہے اور کمپیوٹیبل ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن مجید ہے یہ جو آخرت کا سجر قرآن مجید نے اٹھایا ہے آخرت آخرت یہ اصل میں انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ ہمیں اپنا فیوچر کیسا بنانا ہے تو گویا فیوچرسٹک سٹیڈیز جو ہیں ان کا دروازہ بھی قرآن نے کھولا ہے اور نبیوں نے کھولا ہے آج آپ بائیو انفرمیٹکس پر بات کریں اس کے اشارے قرآن مجید میں موجود علامہ نے اسلام کے سائنٹیفک اپروچ اور اس راہ میں پیغمبر حضرت محمد اور بارہ اماموں کے بے پناہ یوگدان اور کانٹریبیوشن پر وستار سے چرچہ کی حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنے تعارف میں کہا میں سٹی آف نالج ہوں میں مدینہ علم ہوں اور اس کے بعد حضرت علی علیہ علیہ سلام کے لئے کہا یہ علم کا دروازہ ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی نسل میں آپ کی عالم میں آپ کے اہل اخیل الغروی نے اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق اور ان کے شاغردوں کے یوگدان کا خاص طور پر بخان کیا جعفر ابن حیان جعفر نے کیمسٹری میں کام کیا آج بھی پوری دنیا بغیر کسی تاثر کے مجبور ہے یہ کہنے پر کہ وہ فادر آف کیمسٹری تھے جیبر پوفے کے رہنے والے تھے انہوں نے تقریباً دو ہزار پیجز ان کے پائے گئے جو نہیں پائے گئے اس کی فہرستہ لگے اس زمانے میں جس میں تقریباً پائیو ہنڈر ٹاپکس انہوں نے ایڈریس کیے تھے اور جو سب کے سب زندگی بائیولوجی کیمسٹری اور بیماریوں سے متعلق تھے انفکشن سے متعلق تھے مختلف بیماریوں سے متعلق تھے اور اس میں انہوں نے مختلف رییکشن کا تذکرہ کیا ہے اور وہ ان تمام چیزوں میں یعنی ابھی تو شک اور شبہ کرنے لگے لوگ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے شک کرنا شبہ کرنا اور اور یہ بات ماضی میں کتنی ہو سکتی تھی ماضی میں تو کم ہوتی تھی اس زمانے میں ہمارے زمانے میں جو موجزے ہو رہے کم تھوڑی ہیں جو حقیقت اسٹیبلشت ہے ایک ریفرنس دے دوں مثلا ابن خلقان بہت بڑا ہسٹورین ہے بیبلیو گریفر ہے اس نے لکھا کہ جابر بن حیان کی تمام کتابیں تقریباً اس نے اور اس کے اساتذہ نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے اس نے خود بہت سی کتابیں دیکھی ہیں پڑھی ہیں اور اس کے ٹیچرز نے اس کے کلیکس نے ان کتابوں کو دیکھا پڑھا اور ان میں سے تمام کتاب وہ دیڈیگیٹ کرتا ہے بلکہ نیریشن کے انداز میں کہتا ہے کہ مجھ سے کہا میرے ماسٹر امام جعفر السادق نے کہ لکھو اور پھر میں نے یہ لکھا مجھ سے کہا میرے ماسٹر امام جعفر السادق نے کہ تم یہ ایکسپیرمنٹ کرو اور میں نے ان کی موجودگی میں یہ ایکسپیرمنٹ کیا اس سب کے معنی یہ ہے کہ کیمسٹری جو ہے فادر آف کیمسٹری یا فادر آف الکیمی جنہیں انسیکلوپیڈیا بریٹینکا دیکھ لیجئے انسیکلوپیڈیا امریکانہ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ میں جا کے سمپلی ریسرچ کر لیجئے ہوم یارڈ کی جو کتابیں اسے دیکھ لیجئے جہاں بھی آپ چاہیں ریفرنس میں خود بریٹش لائبریڈی میں بیٹھا تو تقریباً چھتیس سنتیس کتابیں میرے سامنے لاکہ لائبریڈی کے دوستوں نے رکھتی جس میں جابر کے مطالق انگلش میں فرنچ میں جرمن میں میٹر موجود تھا یہ جابر جنہیں فادر آف الکیمی کہتے ہیں یا فادر آف کیمسٹری یہ کہتے ہیں خود دیکھیں تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جابر بن حیان نے اپنے ہر پیپر پر یہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں جعفر ال صادق سے امام جعفر ال صادق سے امام جعفر ال صادق سے تو ہمیں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہیے اس میں دین مذہب مسلک کی بات نہیں ہے اس میں ایک ٹرث کی بات ہے ایک فیکٹ کی بات ہے ایک سائنس کی ہسٹری کا فیکٹ ہے کہ امام جعفر ال صادق علیہ السلام جنہیں ہم امام کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں دراصل وہ تھے فادر آف کیمسٹری اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے تھیوریٹیکل ورڈ کیا وربل ورڈ کیا لفظوں میں یہ باتیں کہیں لیکچرز دیئے انہوں نے باقاعدہ ایک آج رات میں میں نے نماز صبح سے پہلے اٹھ ریسرچ کہیں نے یہ آرٹیکل بھی ڈھونڈ نکالا کہ انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی تھی اس وقت جو آج کے کمپیوٹر سے مشابہ تھی ایک زیارہ ہے اس زمانے میں الیکٹرس نہیں تھی کمپیوٹر نہیں تھا کمپیوٹر سے مشابہ تھی یعنی وہ آئیڈیا وہ خیال کہ یہ کائنات کمپیوٹیبل ہے اور ہم ایسے کمپیوٹیبل ٹولز ایجاد کر سکتے ہیں کہ جس سے اس کائنات کو اور اس کی حقیقتوں کو زندگی کے پروسس کو ہم میجر کر سکیں اور اس پر ریسرچ کر سکیں یہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ ہم نے اپنے دور میں کر دکھا جا اس کے بعد امام کے شاگردوں میں تنہا جعفر نہیں تھے جعفر ابن حیان تھے مفضل ابن عمر جعفی تھے ان کے شاگردوں میں احشام ابن حکم تھے جنہوں نے تھیوریٹیکل فیلڈ میں کام کیا مفضل نے فیزیولوجی پہ کام کیا جعفر ہیں اور نجانے کتنے اور ہیں جنہوں نے لگاتار اس کام کو آگے پڑھایا اس علمی اور سائنٹیفک ٹرڈیشن کو آگے پڑھایا یہ کام جو مینول طریقے سے پہلے سے کرتے ہوئے چلے آرہے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں ان کی محنتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے انہیں یاد کرنا چاہیے سیلوٹ کرنا چاہیے اور ابھی بھی ان کی لکھی ہوئی باتوں میں اور کہی ہوئی باتوں میں بہت سی باتیں ہیں جن میں ایسی گہرائی ہے جو ہمیں فیوچر میں نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کے لئے نئے وینڈوز اوپن کر سکتی ہے نئے ڈورز اوپن کر سکتی ہے نئے راستے دکھا سکتی ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم جابر ابن حیان امام جعفر صادق اور سکھونی لائن کو اور سٹی آف نالج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کے اقوال کو صرف غضو کیسے کرتے ہیں اور نماز کیسے پڑھتے ہیں اور قبلہ کیسے معین کرتے ہیں اس حد تک محدود نہ رکھیں زندگی کو کیسے سمارتے ہیں زندگی کو کیسے مضبوط کرتے ہیں اور زندگی کے کاروہ کو آگے فیوچر کی طرف کی طرح پڑھاتے ہیں یہ بھی سیکھنے کی کوشش کی جائے موسیقی